بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتی ناظرات لاسٹ ٹائم کسی صاحب کا ایک قویسٹن تھا علم حصولی اور علم حضوری کے بارے میں میں نے ان سے پرامیس کیا تھا کہ میں انہیں وہ لیکچرز تلاش کر دوں گا جس میں علم حصولی اور علم حضوری کا ذکر ہے وہ تین لیکچرز میں ہے دو لیکچرز تو کتابی شکل میں آگئے لیکن ایک لیکچر ابھی تک صرف سیڈیز پر ہے کسی صاحب نے اپنے جاننے والوں سے شکایٹ کی تھی کہ مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی تو ایک عقل من دوست نے اس سے کہا تھا کہ تم ڈائیر پہ نوٹ کر لیا کرو تاکہ تم بھولو نہیں تو یوں شرمدگی سے بچ جاؤ گے تو وہ پھر بھولے باتیں تو ان دوست نے کہا کہ میں نے تمہیں حل دیا تھا اس کا کہ تم ڈائیر پہ نوٹ کر لو تو اس نے کہا نوٹ تو کرتا ہوں تو اس نے کہا پھر کیسے بھول گیا اس نے کہا میں ڈائیر دیکھنا بھول گیا تو آج کچھ قصہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ وہ میں نے جس سے کہا نوٹ کیے تھے کہ یہ یہ لیکچرز ہیں وہ لکھا ہوا نوٹ اپنا لانا میں بھول گیا وہ سی ڈی نمبر دو میں غالبین تھرڈ یا فورتھ لیکچر ہے لیکچر نمبر ٹوئنٹی اس میں سیکنڈ کوئسٹن علم حضوری علم حصولی پر ہے تو سی ڈی نمبر ٹو سن لیجئے اس میں لیکچر نمبر فور یا تھرڈ ہوگا اور سیکنڈ کوئسٹن ہے اس میں دوسرا لیکچر نمبر وان فورٹی سیمن ہے علم لدنی کے ہیڈنگ ہے اس پر یہ فقیر رنگ میں پیج نمبر ٹو ٹو فائی پر پرنٹ گیا ہے تیسرا کہے فقیر میں ہے اور اس کا نمبر میں بھول گیا وہاں وہاں سے انفرمیشن مل جاگی لیکن وہاں ٹرم نالوجی میں نے ڈیفرنٹ یوز کی بھی ہے اس کو آسان کیا کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے ہیں ہمارے لیکن چونکہ ہم لوگ لفظوں کے پیچھے جاتے ہیں روح کے پیچھے نہیں جاتے تو شاید ان صاحب کو پھر یہ شکایت ہو جائے گی کہ نیس صاحب اس میں یہ الفاظ تو استعمال نہیں ہوئے تو میں ارز کر دوں کہ علم حصولی تو وہ علم ہے جو آپ کے ٹیچر آپ کے گائیڈ آپ کے مرشد آپ کو سکھاتے ہیں اور وہ اس کے طریقے بتاتے ہیں ان طریقوں پر عمل کرتے ہیں آپ اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات جب آپ اپنی ذات پر اپلائی کر دیتی ہیں آپ کے روئیے آپ کی معاملات ہماری ڈیلنگز وہ جب تبدیل ہونے لگتی ہیں ان معلومات کے نتیجے میں تو وہ علم کہلاتا ہے تو یہ وہ علم ہے جس کو ہم اپنے مرشد کی اپنے استاد کی اپنے گائیڈ کی بتائیوے طریقوں سے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس سے جو نتائج ہم اخص کرتے ہیں اور ان نتائج کے نتیجے میں جو ہماری زندگی میں تبدیل ہی آتی ہیں تو وہ علم حصوری کہلاتا ہے علم حصوری دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک تہم تو علم حصوری کی اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسمات کہایا تھا وہ جنیٹیکلی ہم سب میں ٹرانسفر ہوا ہے ہر انسان چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے جینس میں وہ علم موجود ہے اسے ہم انیٹ نالج بھی کہتے ہیں انگریزی میں جب ہمارے ہمارے گائیڈ ہمارے ٹیچر ہمارے مرشد ہم پر توجہ ڈالتے ہیں تو اس توجہ کے نتیجے میں ہمارے قلب کی کیفیت بدلتی ہے اور ہم دنیاوی ڈیمینشن سے نکل کر سپیرچول ڈیمینشن میں جاتے ہیں ہمارا قلب اس کو کائی پلٹ بھی کہتے ہیں اور قلب کا بدلنا بھی کہتے ہیں وہ قلب کا بدلنا جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے دنیا کی ڈیمینشن سے نکل کر سپیرچول ڈیمینشن میں داخل ہو جانے کے تو جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا جو انیٹ نالج ہے جو ہمارے اندر موجود ہے علم وہ باہر آتا ہے اور اس علم سے ہمیں ان چیزوں کا عدراک ہونے لگتا ہے جن کو ہم جانتے ہی نہیں تو اس کو اکثر لوگ اس سنس میں بیان کرتے ہیں اپنے تجربات کو کہ I learn from my own self جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں خود سیکھ رہا ہوتا ہوں اپنی ہی بات سے وہ وہ نالج ہے اندر جس کو ہم انیٹ نالج کہتی ہیں یہ جو نالج ہے جو اندر سے اُبھرتا ہے باہر آتا ہے جس کا خود ہمیں ادراک نہیں ہوتا کہ میں تو سبجیکٹ کے بارے میں یہ سب جانتا تھا ہم خود سیکھتے ہیں اپنی ہی کہی ہوئی بات سے خود اپنی ذات سے ہم خود سیکھتے ہیں تو وہ جو علم کی قسم ہے وہ علم حضوری کہلاتا ہے اس کی ایک تعریف یہ ہے دوسری علم حضوری کی تعریف یہ ہے اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ جب انسان روحانیت اور علم کے اس مقام پر چلا جائے کہ جہاں اسے اجازت مل جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہو سکتا ہے اس حاضری کی نسبت سے اس کو حضوری کہتے ہیں تو علم حضوری یہ دو طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات ایک ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں دونوں میں علم کی دونوں صورتیں اس کو کسی طریقے سے ہم لیں گے کیونکہ جب ہمارے اندر کا علم باہر آنے لگا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے ہم رب کی طرف رجوع کر گئے ہیں اور ہمارے اندر وہ پاکیز کی پیدا ہو گئی ہے جو ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں حاضری گئی ہے وہ پاکیز کی پیدا ہو گئی ہے وہ تحارت حاصل ہو گئی ہے روح کی تحارت علم سے ہوتی ہے تو جب وہ علم اجاگر ہو جاتا ہے تو ہم اس مقام پر چلے جاتے ہیں کہ کسی انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری کی اجازت ہو جائے تو جب تک وہ علم اندر کا جو علم ہے وہ اُبھر کر نہیں آئے گا باہر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہونا شروع ہو جائے گا ہم چیزوں کو دیکھنا نہیں شروع کر دیں گے اسی لئے تو اس کو حضوری کی اجازت نہیں ہوتی اسی نسبت سے یہ علم حضوری کہلاتا ہے وہ بات دونوں ایک ہی ہے کسی طرح کہہ لیجئے اسے تو یہ علم حضوری ہے یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ کسی صاحب نے کہیے کہ کہا جاتا ہے کہ رہے سلوک پر چلنے والا شخص جب علم کے اس مقام پر پہن جاتا ہے کہ اسے سوتے یا جاکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اقدس میں حاضری کا عزن عطا ہو جائے تو گویا یہ علم حضوری ہے جو خالصتا رب تعالیٰ کی عطا ہے سوال یہ ہے کہ کیا علم حضوری سے مراد علم لدنی ہے اور علم حصولی سے مراد قصبی علم یا ایکوائرڈ نالج ہے یہ میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا اگر اس کے باوجود کہیں کوئی اس میں شک ہو تو ابھی کوئی جن سے آپ کا وہ سوال تھا وہ اسے کانٹر قویسچن کر لیں میں جواب دینے کے لئے حاضر ہوں ایک کسی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص جو کہ ساری عمر نماز روزے کا پابند رہا ہو اور اپنے اولاد کی تربیت بھی دینی محال میں کی ہو مگر آخر عمر میں تقریبا پہ چھتر اسی سال کے عمر میں اس کے کنسپس اسلام کے بارے میں کچھ گربر ہو جائیں تو ایسی صورتحال میں اس کی اولاد کی کیا ذمہ داری ہوگی ان کے بارے میں کیا فکر مند ہونا چاہیے ہمیں اپنے والدین کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے یہ صورتحال جو انسان میں بیان فرمائی ہے اس کے بارے میں انسان کو کنسرنٹ ضرور ہونا چاہیے کہ میرے والد ہیں اور والد ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے اور یہ صحیح حدیث ہے ترمزی میں کوٹ ہوئی ہے کہ باپ جنت کا ایسا دروازہ ہے جسے کھونا نہیں چاہیے اور دوسرا ایک حدیث جو میں نے جب کلاس سکس میں تھا اس وقت پڑھی تھی کہ جس کے والد اس سے ناراض ہوئے کوئی عرب اس سے ناراض ہو گیا تو والد کا یہ مقام ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں ان کو عدب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھایا جا سکتا ہے جیسے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسجد میں موجود تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی وہاں وضو کر رہے ہیں لیکن اس وضو میں ان سے غلطی ہو گئی ہے تو جب وہ صحاب وضو سے پھارے ہوئے تو جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے کہا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں تو پلیز ذرا دیکھ لیئے گا کہ کہیں میں وضو میں غلطی تو نہیں کرتا تو ان کے سامنے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وضو کیا تو وہ بزر بھام گئے کہ وہ غلطی ان سے کہاں ہوئی تھی اور اس بچے نے کس خوبصورتی اور عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے تو والد تو بہت قابل احترام رشتہ ہے ویسے بھی اگر دشمن بھی کوئی عمر میں بڑا ہے تو اس کے ساتھ انسان کے معاملات کچھ ہی سی انداز میں کیے جانے چاہیئے کہ ان کی عزت و تقریم میں کوئی فرق نہ آنے پائے دشمنی میں بھی یہی انداز رکھنا چاہیے انسان کو تو اگر آپ کے والد صاحب کنسپس کہیں کچھ گربر ہو گئے ہیں پریشانی کی بات نہیں کوشش کیلئے کہ ایسی کتابیں جو کنسپس کو کلیر کر دیں وہ انہیں توفت اندازیں کہ یہ میں نے پڑھی ہے آپ کی چونکہ دلچسپی بہت رہی ہے مذہب سے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ اسے پسند فرمائیں گے آپ یہ پڑھ لیجئے تو امید ہیں انشاءاللہ ان کے کنسپس کلیر ہو جائیں گے یہ ایک سوال ہے کہ اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جبکہ بعض اہل علم انہوں نے مثال دی ہے ایک عالم کا نام انہوں نے کوٹ کیا جو میں نہیں پڑھوں گا کہ نزدیک اسلام ذابطہ حیات نہیں ہے آپ کے نقطہ نظر سے اسلام اگر واقعی ہی ذابطہ حیات ہے تو یہ کس مفہوم میں ذابطہ حیات ہے ابھی تھوڑے در پہلے بات شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک ارس کیا تھا کہ ہم لوگ سمہ اور دی ادر صرف الفاظ کو دیکھتی ہیں ہم الفاظ کی روح یا جس مقصد کیلئے وہ الفاظ ادا کیے گئے ہیں اس مقصد کو گہرائی سے نہیں دیکھتے نتیجہ یہ ہے کہ ہم کنفیوز ہوتے رہتی ہیں اسلام کے بارے میں کوئی اظہار خیال کرنے سے پہلے اگر میں یہ جان لوں کہ ذابطہ حیات کس کو کہتے ہیں تو شاید میرے لئے معاملہ بے کوئی کلیر ہو جائے گا مجھے اس پر سوچنا ہی نہیں پڑے گا کہ اسلام ذابطہ حیات ہے یا نہیں ذابطہ حیات وے آف لائف کو کہتے ہیں زندگی گزارنے کے ایک ڈھب کو کہتے ہیں زندگی گزارنے کے ایک ڈسپلن کو جس ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزاری چالنی چاہیے اس کو ذابطہ حیات کہتے ہیں جب یہ ہمارے ذہن میں کلیر ہو جائے کہ ذابطہ حیات کس کو کہتے ہیں تو پھر یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا اسلام ہمیں صرف یہ سکھاتا ہے کہ عبادت کیا ہے اور کون کون سی عبادات ہمیں صبح سے شام تک کرنی ہیں اگر تو وہ صرف یہ سکھاتا ہے کہ رب کیا ہے اس کی عبادت کیسے کی جانی چاہیے اور ہم پر کون کون سی عبادت فرض ہے تو پھر تو وہ مذہب ہے پھر دین نہیں ہے لیکن اگر اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئے جائیں اور ہاتھ دھونے کے بعد انہیں کسی کپڑے سے پہنچا نہ جائے کھانا پلیٹ میں سے اپنے سامنے سے لیا جائے زیادہ آگے تک نوالہ نہ اس میں ڈبویا جائے نوالہ چھوٹا لیا جائے اور موہ میں رکھنے کے بعد موہ بند کر کے اسے چبایا جائے تاکہ آواز پیدا نہ ہو سویا جائے تو دھانی کروٹ سویا جائے جوتا اگر پہننا ہے تو پہلے کونسا پاؤں پہنا جائے گا اور کونسا بعد میں جوتا اگر اتارنا ہے تو کونسا جوتا پہلے کس پاؤں کا اتارا جائے گا اور کس پاؤں کا بعد میں مسجد میں انٹر ہونا ہے تو پہلے پاؤں کونسا اندر جائے گا گھر میں ہم نے داخل ہونا ہے تو ہم اپنا گھر سمجھ کے بغیر نوک کیے داخل ہو جائے یا اپنے گھر میں بھی نوک کر کے داخل ہوا جائے کسی کے گھر جائیں تو اس کو باہر بلانے کا طریقہ کیا ہے کپڑا کیسا پہنا جائے سو انسو فورت زندگی کی یہ تمام چیزیں ہیں جن سے واسطہ پڑتا ہے حالت جنگ میں ہیں جنگ دشمن کے ساتھ کیسی کرنی ہے میدان جنگ میں جب ہتھیار اٹھا لیے جائیں ایک دوسرے پر تو ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے دشمن اگر ہتھیار رکھ دے تو ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے پڑوسی سے کیسے بیہیو کیا جائے گا سڑک پر کیسے چلا جائے گا اگر یہ سب بتاتا ہے اسلام اور ساتھ ساتھ عبادات کا پہلو بھی کور کرتا ہے تو پھر وہ دین ہے مذہب نہیں ہے پھر دین ہے اور دین اس کو کہتے ہیں جو ہماری پوری زندگی کے بارے میں حکامات ہمیں پروائیڈ کر دیتا ہے چونکہ ایک بڑے عالم صاحب کہ اس میں ذکر ہے وہ بہت بڑے عالم ہیں فقی ہیں میں تو ان کے ہوا کو بھی نہیں پہنچ پاتا ان کا عشرِ عشیر نہیں ہوں اسی لئے عزرہِ عدب میں نے ان کا نام نہیں پڑھا تو میں ان کی کہیوی بات سے اختلاف تو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے پاس علم ہے نہیں جھانتا نہیں کچھ نہیں میں نے معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسلام مذہب ہے یا دین اسلام مذہب ہے یا ذات کا حیات ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے اور کسی صاحب کے پاس کچھ سوال کسی صاحب کرنا چاہیں تو آپ کو ابھی ذکر کر رہے تھے کسی نے آپ سے علم حضوری کے مطلب پوچھا تو ہم اور ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کو پالو کرنا اور پھر وہ ہم انہی کے حضور میں ہوتے ہیں اور یہ علم حضوری ہے تو لیکن یہ چھے دن اور تئیس گھنٹے ہم جی حضوری میں رہتے ہیں تو ایک گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو یہاں بٹھا گیا ہم نے یہ سوال کر دیا کہ علم حضوری تو ہم اس کو کم کیوں نہیں کرتے جی حضوری کو اپنے افسر کی کر رہے ہوں یا اپنے انٹریسٹ کے لیے اسی کی بھی کر رہے ہوں تو پھر وہ علم حضوری کا کیا فائدہ کم از کم چلو ایک دن وہ کر لیں چھے دن کے رہ لیں تو ایک گھنٹے کے لیے یار ہم اپنے آپ کو ہپوکریسی میں نہ جائیں تو آپ اس کے مطلق کچھ روشنی ڈالیں تاکہ میں اس جی حضوری سے یہ بدقسمتی سے ہم ایسی طرف چلے گئے جہاں ہم علم نافع نہیں ڈھونڈتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے ایسے علم کی جو نافع نہ ہو علم نافع وہ ہے جس سے انسان کو فائدہ ملتے ہیں ہم ان چیزوں کے بارے میں بحث مباعث میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں رہتے ہیں جن کی ضرورت بہت ایڈوانس ٹیٹ پر جا کے پڑتی ہے اور یہ رویہ صرف علم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ سمہ اور دی ادھر یہ چیز ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے کہ ہم ظاہری چیزوں پر توجہ زیادہ دیتی ہیں کاؤسمیٹک ٹریٹمنٹ میں زیادہ ہم بلیو کرنے لگے ہیں جبکہ در حقیقت مجھے پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ مجھ سے جن چیزوں کی پوچھ کچھ سب سے پہلے کی جائے گی جن چیزوں پر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مجھے جنت میں بھیجا جانا ہے یا مجھے ادربائیس میں ان کی فکر کرلوں ہم بحث مباعثے کی خاطر ایسی چیزوں کو ایسے پوائنٹس کو جاننے کے کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اہلِ محفل کو سرپرائز دے سکیں ان پر اپنی دھاک بٹھا لیں ورنہ یہ جو علمِ حضوری ہے یہ تو بہت ہی ایڈوانس لیبل کی بات ہے اس سے پہلے میرے لئے پریشانی کی بہت سے چیزیں ہیں جس کے بارے میں مجھے فکر مند ہونا چاہیے کہ میں نماز کا پابند نہیں ہوں میں روزے پورے احتمام کے ساتھ نہیں رکھ پاتا میں حج اس طرح سے نہیں کرتا جیسے حج کیا جانا چاہیے جیسے اس کا حق ہے میں زکاة پوری نہیں دے پاتا میرے پڑوسی مجھ سے ہمیشہ تنگ رہتے ہیں دوسرے روڈ یوزرز ان کے لئے میں مشکل کا باعث بنا رہتا ہوں میں اپنے گھر میں اس طرح سے زندگی گزارتا ہوں کہ میرے گھر میں چلنے والا ٹی وی بجنے والا ریڈیو میرے بچے وہ اس قدر شور مچاتے ہیں کہ میرے پڑوسی ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں مجھے آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں یہ معلوم کر لوں کہ وہ کس حل میں ہے میں نے آج تک کبھی نہیں سوچا عمر گزر گئی ہے کہ میں قدم قدم پر ملکی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو مجھے اس کے لئے اللہ کے حضور آنسر ابل ہونا ہے کیونکہ بحث مسلمان مجھ پر دو قوانین کا احترام بڑا لازم ہے ایک تو قانون رب اور پھر law of the land جس ملک میں میں رہتا ہوں اس کی قوانین کے لئے بھی میں جواب دے ہوں تو میں صبح سے شام تک خلاف ورزی کرتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پاس ٹائم ہوبی کے طور پر غیوت میں مبتلا ہر وقت رہتا ہوں یہ سب میں کرتا ہوں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے نام اعمال پر گناہوں کی سیاہی پھیرتے چلے جا رہے ہیں تو روز محشر جب میرا اعمال نام میرے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوگا کہ میرے نام اعمال میں سوائے گناہوں کی سیاہی کے اور کچھ نہیں ہے جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے مجھ سے قطعی طور پر کہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا میرے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کرتے وقت کہ تم علم حصولی اور علم حضور کی تعریف جانتے ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھے مجھ پر رحم فرما دے مجھ پر کرم فرما دے اور مجھے یہ سمجھتا فرما دے کہ میں ان چیزوں کو پہلے دیکھ لوں جن کی بنیاد پر صدا اور جزا کا فیصلہ ہونے والا ہے اور میں ان کو ٹھیک کر لوں اور خوش آمد بھی انہی میں سے ایک زہر ہے جو میری زندگی کو آلودہ کیے ہوئے ہے میں معمول دنیا فائدے کے لیے جی حضوری کرتا رہتا ہوں سب کی بغیر یہ خیال کیے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کتنا جھوٹ ہے وہ میرے گناہوں میں کتنا اضافہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی طرح سے اگر مجھے یہ سمجھ جاتا فرما دے کہ میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں ٹھیک کر لوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ میرا رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ سلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور سام مجھے دعا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے میں دعا ضرور کر دوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دعا کے بارے میں بھی تو میں غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کا اشکار ہوں وہ معاملات جو رب تعالی نے ہماری کوشش سے مشروط کر دی ہیں وہ بغیر کوشش کی محض دعا سے نہیں ہوتے اس کے لئے ہمیں خود کوشش کرنا ہے جو اعمال کا معاملہ ہے سزا و جزا کا فیصلہ میرے اعمال پر ہونا ہے اور اعمال دوسرے معنی میں میری حرکات کا نام ہے اگر میں اپنے اعمال درست کرنے ہیں تو وہ بذریہ کوشش ہونے ہیں دیکھیں پورے قرآن میں قرآن کو پڑھ جائیے ایک سرے سے دوسرے سرے تک الف لام میم سے لفظ ناس تک پڑھ لیجئے یہ تو وہاں تحریر ہے کہ رب دعائیں سننے والا ہے رب دعا سنتا ہے رب سے دعا مانگو وہ سنے گا رب عطا کرنے والا ہے یہ جگہ جگہ بیان ہے لیکن یہ کہیں تحریر نہیں کہ اے ایمان والو ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لئے وہ دعا کرتا ہے بلکہ اس کے برعکس قرآن میں یہ تحریر ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے میں نے آج کل ہر چیز کا ایک حل ڈھونڈا ہوا ہے وہ ہے دعا بچے کی تربیت کرنا میرا کام ہے میری ڈیوٹی ہے میں اس کے لئے آنسر ایبل ہوں اللہ تعالیٰ کو مجھ سے پشک چھو جائے گی اس کی لیکن میں توجہ نہیں دیتا اور میں آپ جیسے کسی نیک انسان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں گھنٹوں دعا کریں میرا بیٹا صدر جائے میں نفی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی دیوی تعلیم کی وہ میری ڈیوٹی تھی جس کے لئے میں اللہ کے حضور آنسر ہوں میں اپنی اولاد کی تربیہ صحیح اور میں ذرا کیسی نو جا کے فوری طور پر تھوڑا سا جوا کھیل لوں اس کے لئے کوشش کروں گا دعا میں نماز کی ان سے کرا کے گھر چلا جاؤں گا تو یہ جو کوششوں سے مشروط کر دی ہے رب تعالیٰ نے کام ہمارے اور جس کے جزا اور سزا کا فیصلہ اعمال پر ہونا ہے دعا اس میں مددگار ہے دعا کی جانی چاہیے لیکن کوشش کے بعد رب سے توفیق مانگی جانی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے توفیق پخش دے کہ میں تیرے کہے پر عمل کر سکوں لیکن ان حسار میرا سو فیصل دعا پر نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ مجھے وہی کچھ ملے گا قرآن کے فیصلے کے مطابق مجھے وہی کچھ ملے گا جس کے لئے میں کوشش کروں گا تو یہ جی حضوری کی عادت اگر مجھے اپنی چھوڑنی ہے تو محض میری دعا کام نہیں آئے گی محض محض استعمال کر رہا محض دعا کام نہیں آئے گی مجھے اس کے لئے کوشش کرنا ہوگی کہ میں جی حضوری کی عادت چھوڑ دوں اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں تو میری مدد فرما دے مجھے توفیق اطاف فرما کہ میں چھوڑ دو لیکن کوشش پہلے کوئی اور ساتھ سوال کر میرے اسلام علیکم سر آپ سے اسلام اکنومک سسٹم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہوں گی کیا ہے اور اسے قائم کس طرح کیا جائے میں نے ایک سپیکر نے بڑی چیز منشن کی اس میں سوشلزم کی تمام اچھائیاں ہیں اور کیپٹلزم کی تمام اچھائیاں مگر چیز سمجھ نہیں آئی کہ اسلام اکنومک سسٹم ہے کیا اور قائم کس طرح کیا ہے تین کی صرف اکنومک سسٹم نہیں اسلام میں بلکہ اور بہت سی چیزیں ہمارے زندگی سے جو تعلق رکھتی ہیں بلکہ یوں کہیے زیادہ صحیح یہ ہوگا کہ اسلام نے بنیاد رکھی ہے تمام چیزوں کی خوف خدا پر اللہ کے سامنے جواب دہی پر اسی لئے ایک بات میں کہا کرتا ہوں اور شاید وہ بات کہنے کے پیچھے ایک چیز یہ ہے کہ بقول جناب حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کے کہ اہل علم یا علماء حضرات اہل اقل ہیں اور فقیر اہل اشک ہیں اقل لوجک کا راستہ پکڑتی ہے تو اس کے دل میں یہ در ہر وقت رہتا ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے وہ انسان اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت اس کی بات مانتا رہتا ہے ساری فلوسفی اسلام میں یہ ہے چونکہ اسلام میں ایک دوسرے کے کام آنے کی تلقین ہے ایک دوسرے کے مدد کرنے کی تلقین ہے خود بھوکا رہ کے دوسرے کو کھانا کھلانے کی تلقین ہے اپنی ضروریات رکھ کے دوسروں کی ضروریات کے لیے وسائل فراہم کر دینے کی تلقین ہے سنت ہے تو اس کا ایکنومک سسٹم اصل میں اللہ سے محبت اور اللہ کے ناراضگی کے خوف پر ہے کہ اگر میرے پاس فالتو پیسہ ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے ایسے مسلمان بھائی کے دے دوں چاہے کردے حسنہ کے طور پہ ہی دوں جو وسائل سے تہی دامن ہے اور اس پر یہ فرض ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے برے وقت میں اس کی مدد کو آیا ہے تو جو ہی اس کی ضرورت پوری ہو وہ پیسہ اسے لوٹا دے اگر پارٹنرشپ کرتا ہے تو پوری دیانداری کے ساتھ بزنس کو چلا لے اور نفع اور نقصان میں اس کو شریک کر لے لیکن جو مارڈن سسٹمز ہیں ہمارے جو ایکنومک سسٹمز انٹروڈیوش ہوئے ہیں چاہے وہ سوشلزم ہو یا کیپلزم ہو اس کی بنیاد خوف خدا پر نہیں ہیں اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ میں اتنا حاصل کروں گا جتنا میں اپنی طرف کھینچ سکتا ہوں یا دوسرے لفظوں میں وہ ٹگ آف وار ہے کہ جتنا مجھ سے ادھڑا جا سکتا کسی کو میں ادھڑ لوں تو یہ کنسیپس دونوں بلکل مختلف ہیں دوسرے سے سوشل لیزم کی اچھائیاں جس کو ہم اچھائی گنتے ہیں وہ غیر فطری چیز ہے کہ ہر انسان خواہ کتنا ہی تعلیم یافتہ ہے کتنا ہنر مند ہے کتنا عقل مند ہے ڈس رگارڈ ہے اس کے لیے ایک مزدور بھی وہی تنخواہ لے گا جو ایک ایم بی بی ایک مزدور بھی اینجینئر یہ فطرت کے منافی بات ہے اسلام یہ گیرنٹی تو کرتا ہے کہ مسلمان سٹیٹ ویلفر سٹیٹ ہوگی کہ ہر شخص کو اس کی بنیادی ضروریات فراہم کر دی جائیں لیکن اسلام اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ انسان اپنی قابلیت سمجھ عقل کو بروے کار لا کر کس حد تک کمائے اس سے آگے نہ کمائے جو جتنا کمانا چاہتا ہے وہ کمالے اس کے آگے پھر فرائز اور ہو جائیں گے بندے کے کہ اگر رب نے اس کو وافر رزق اطاف فرمایا ہے تو اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بقایا ہے وہ دوسروں کے کام آجائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں اس کی سب سے بڑی مثال ہیں حضرت سلمان فارسی اس کی مثال ہیں سوشلزم میں تو ہر ایک کوئی ایک سا ملے گا چاہے وہ کوئی ہے تو اونٹ کو بھی اتنا ہی کھانا ملے گا کھانے کو جتنا ایک بھیڑ کو ملتا ہے کیپٹلزم میں بے رحمی ہیں آپ جتنا کسی کو ادھر سکتے ہیں ادھر لیجئے جو بھی ہر بار استعمال کر کے آپ ادھر سکتے ہیں ادھر لیجئے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اسلام میں تو کاربار کے اندر بھی سچائی اور دیانت پہلی شرط ہے تو میں نہیں سمجھ پاؤں گا لیکن جن صاحب نے بھی کہا یقینی طور پر پڑھے لکھے آدمی ہوں گے ایسے موقع پر مجھے اپنی کم علمی اور پڑھے لکھے نہ ہونے کا احساس شروع ہو جاتا ہے تو میں کسی پڑھے لکھے آدمی کو چیلنج نہیں کر سکتا لیکن اپیرنٹلی جو کٹ میں سوچ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشلزم کی خوبیاں اور کیپٹلزم کی خوبیاں اسلام ان دونوں سے کہیں زیادہ بلندتر ہے نہ تو کیپٹلزم والی بے رحمی ہے اسلام میں نہ سوشلزم والی نائنصافی ہے اس میں جو کچھ ہے والینٹیر ہے وہ آپ کو والینٹیر کرنا ہے اپنے آپ کو اپنی دولت جو فالتو ہے ضرورت سے زیادہ وہ آپ اپنے خوشی سے رب کو راضی کرنے کے لئے اپنے ان بھائیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ان بھائیوں کو دے دیتے ہیں جو لیس فارچونیٹ ہیں اس معاملے میں اور اس کے ساتھ ایک زبردست پابندی یہ ہے کہ جو آدمی نیکی کرنے کے بعد جتائے رب اس کی نیکی اس کے موں پر دے مارتا ہے یہ پابندی ہے کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ چل دیں دے کہ میں نے دیا کسی کو کچھ لینے والے پر یہ پابندی ہے کہ جو تمہارے سار نیک سلوک کرے اس نیکی کو پھیلاؤ لوگوں میں بیان کرو ان تمام چیزوں کے ناظر میں آپ اگر دیکھیں گے تو اسلام کا ایکنومک سسٹم کچھ اور ہے وہ ہے خوف خدا رب سے محبت ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب کو آپ اور من میڈ سسٹم کو بھی آپ سٹیڈی کر لی جے تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام کا پینل کوڈ سب سے مختصر ترین پینل کوڈ ہے جب کہ ہم ہمیشہ ایک بات پر دور دیتے ہیں کہ اور کچھ لاغو ہو یا نہ ہو لیکن پینل کوڈ لاغو ہو جائے اسلام کا ملک میں پینل کوڈ سب سے بعد میں نازل ہوا تھا پہلے تو اور چیزیں نازل ہوئی ہیں اسی ترتیب میں implement کیا جانا چاہیے اسلام کو implement ہو جائے گا اگلی اطوار تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں بشرت زندگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم